میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر مردوں کو یہ بات بلکل نہیں پتا کہ جب وہ دوسری شادی کے بات کرتے ہیں تو ان کی بیوی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کے بچوں کو ہوتی ہے کیونکہ بندے ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری سٹیک ہولڈر جو ہے نا میری بائیف ہے بندوں کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بچے سٹیک ہولڈر نہیں ہے بچے خوش ہوں گے کہ نئی نویلی امی ملیں گی بچے بلکل اس بات پر خوش نہیں ہوں گے بچے اس بات پر بہت زیادہ نالا ہوتے ہیں کیونکہ بچے ماں کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں حتیٰ کہ ماں کے چہرے پر اگر دکھ ہے تو بچہ اس کو بھی ایبزوب کرتا ہے جیسے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اور ماں دکھی ہوتی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ ماں کے سارے دکھ چاہے بچہ دو مہینے کا ہو چاہے دو سال کا ہو ماں کے سارے دکھ جو ہے وہ ادھر ٹرانسفور ہو جاتے ہیں جیسے فلم پیکے میں وہ آمر خان ہاتھ پکڑ کے ساری لینگویج نہیں سیکھ لیتا تو اس طریقے سے جب ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتا ہے باپ کا تو بس نام چلتا ہے لیکن بچہ ایکچیلی بیلانگس ٹو دی مدر کیونکہ وہ مدر کے پیٹ میں رہا ہوتا ہے اور اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے لونگ اناف کہ وہ ماں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے فوریور وہ ہمیشہ کے لیے ماں کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتا ہے اور ماں کی سٹرنگت بچے ہوتے ہیں بچے ماں کے سپائی ہوتے ہیں بچوں سے ڈرنا چاہیے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بچے چھوٹ چھوٹے ہوتے ہیں وہ باپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پچا سکتا ہے جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے والد کو کافی تکلیف دے سکتے ہیں تو ان دنوں کے لیے بچا کے رکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ جب بچے چھوٹے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ ان کی ماں کو پریشان کریں اچھا تو ابھی تک تمہارا ہے اس چیپ لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھر ہو تو میں چک بیٹھو گٹ آؤ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے موسیقی